گمبدِ خزرہ کے پاس اے موقع کر مجھے کونے چل گیا گمبدِ خزرہ کے پاس کبھی جانی کبھی گمبد کبھی مینار دیکھیں گے خدا نے چاہا تو ہم بھی در سرکار دیکھیں گے اے موقع کر مجھے کونے چل گمبدِ خزرہ کے پاس سرور کونوں مکایا نہیں میرے آقا کے پاس اے موقع کر مجھے کونوں مکایا مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ غوثِ عزت عرشِ حضورِ شامیہ شارِ ہندوستان اشتادِ شرہ رفاقت شری شر زمینِ اوزہ پر جاپرا نعرِ تبھی نعرِ رسالت سبحان اے موقع کر مجھے کونے چل گمبدِ خزرہ اللہ کے پاس شیر سمات فرمائے اللہ سمات جسے گھریت نہ اشارہ مصطفیٰ کا پالیاں اللہ سمات جسے گھریت نہ اشارہ مصطفیٰ کا پالیاں پیڑ چل کر پاہ تبہاں پیڑ چل کر پاہ تبہاں یا میرے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے مقاتل مجھے کونے چل گمبدِ خزرہ مصطفیٰ کے پاس جب حضور صلی اللہ سبحان اللہ وآلہ وآلہ محراج کیلئے تشریف لے گئے جو حضرت جبرائیم علیہ اسرام بیسان میں آگے کیا ہوتا ہے قلعہ زفر پائے رب سے ملنے کے لئے آقا گئے یہ رک گئے رب سے ملنے کے لئے آقا گئے یہ رک گئے اتنی حمد ہی نہیں تھی اتنی حمد ہی نہیں تھی بلبلے صدرہ کے پاس اتنی حمد ہی نہیں تھی بلبلے صدرہ کے پاس اور جب حضور رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو کیا ہوتا ہے ملائزہ فرمائے اتاہو سبحان اللہ جانے کیا باتیں ہوئی بہی بھوب جانے یا موہب بے شکس سبحان اللہ سعید بھائی شیر سماغ کریں بہت قیم تیشیر ہے جانے کیا تمام تر شورا حضرات یہاں تشریفت نے جناب راشد نظامی صاحب میری شاہد صاحب ناصف زیادہ پوری اور میرے ہن کے صحاب جمالی صاحب تمام تر اور شہن شاہد جناب سعید اختر پسوط قادری جوکن پوری اللہ سب کی عمر میں علم آوازوں میں بے پناہ برکتیں اتاہ فرمائے میں شیر پہشان ہوں جناب یوسف رضا صیفی رضا پوری ہوگی تشریف رکھتے ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو کاملہ اور عجل عطا فرمائے اور صاحب ارس جناب میرے والدے مزر گبار جناب منور شاہ صاحب اللہ رب عزت ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم فرمائے اور اس پر وہاں کو دن دونی رات چوگنی ترقی حطا فرمائے اور جو حضرات یہاں میری اور میرے بھائی برادر خبیر برادر صغیر عزیزم ناصر زیاد پوری کی دعوت پر تشریف لائے میں بہت بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں بہرحال آئیے شیئر سماعت کریں کہ جان کا بات ہوئی میں بھو جان یا محب جان کا بات ہوئی میں دوب جان یا محب جب گئے مراج کی شب جب گئے مراج کی شب مصطفی مولا کے پاس خیم پتر مجھ کو نی چل بد خزر کی پاس جب حضرت امام حسین کربلا کے لئے جا رہے تھے تو اپنے ناراجان کے مزار پر جا کر کیا عریضہ پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائے شیئر کے ذریعے آپ تک پہنچا رہا ہوں سعید بھائی دیکھیں کس طریقے سے اس مفہوم کو قلب بند کیا ہے ملاحظہ فرمائے دین کی عظمت بچانے جا رہا ہوں کربلا دین کی عظمت بچانے جا رہا ہوں کربلا کہے رہا ہے ایک نواسہ کہے رہا ہے ایک نواسہ آکے یہ نعنا کے پاس کہے رہا نارے دین نارے سالت نارے حفیت مسلکِ آلہ حضرت فائزانِ آلہ حضرت اور سے مبارک اور سے مبارک استادو شہرہ خالی رفاقہ سائد کیولا استادو شہرہ خالی رفاقہ سائد کیولا نارے تکبیر سرزمینِ ادھائی پور جا فرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نواسہ اور بادشاہ دوستان حضرت خواجہ محمد الدین چشنی سنجرید علی اللہ کی بارگاہ میں ایک شرد پیشک راہوں کی لاحظہ فرمائیں اگر بات سچی لگے تو تائید فرمائیں اور محبتوں سے نواز دیں کوئی بھی طاقت ہمیں ہر کس جھکا سکتی نہیں کوئی بھی طاقت ہمیں ہر کس جھکا سکتی نہیں بادشاہت ہلد کی ہے بادشاہت ہلد کی ہے جب میرے خواجہ کے پاس بادشاہت ہلد کی ہے جب میرے خواجہ کے پاس آخری شہر ملاحظہ کریں جو کہ میں نے اپنے پیرو پرشد کی بارگاہ پہ پیش کیا ہے ملاحظہ فرمائیں اشاہت ہتاو حاصل اکلاب شہر ہے ملاحظہ فرمائیں اپنے سرکار سے ملشد میرے شہر جیمیان ملشد میرے شہر جیمیان ملشد میرے شہر جیمیان مجھ پہ یہ احسان کیا ہے مجھ پہ یہ احسان کیا ہے خلد کا دلوہ کے پاس مجھ پہ یہ احسان کیا ہے خلد کا دلوہ کے پاس دعاوں کے ساتھ مقتہ ملاحظہ فرمائے کل قیامت میں رفاقت ہر شفاعت کے لیے کل قیامت میں رفاقت ہر شفاعت کے لیے کل قیامت میں رفاقت ہر شفاعت کے لیے سب نبی بیجیں گے ہم کو سب نبی بیجیں گے ہم کو حشر کے دولا کے پاس سب نبی بیجیں گے ہم کو حشر کے دولا کے پاس اے مقصر مجھ کو لے چل خوبد خزرہ کے پاس سلور کونوں میں کھایا نہیں میرے مقصر کونوں میں کھایا ف cigarette نبی بیجیں گے ہم